کورونا ویکسین کا انتظار پوری دنیا بے سبلی سے کر رہی ہے ہر ملک کے اپنے اپنے دعوے ہیں لیکن ایک دعویٰ جو جرمنی نے کیا ہے اس نے سب کو چونکا دیا جرمنی کی چانسلہ انگلو مرکل نے کرسمس سے پہلے ویکسین آ جانے کا اعلان کر دیا ہے حالانکہ یہ دعویٰ سمبھاونہ کے آدھار پر ہے لیکن جو سمی کرن بن رہا ہے اس میں دعویٰ پختہ لگتا ہے دیکھیں کیسے ملے گی جرمنی کو ویکسین اور کیا ہے کرسمس کی ڈیٹ والے دعوے کی حقیقت جس گلر وائرس نے پوری دنیا کو دہلایا جس وشانو نے انسانوں پر کہر برپایا اس کورونا وائرس کے خاتمے کی تاریخ آگئی دعویٰ چونکانے والا ہے لیکن سچ کے بہت قریب لگتا ہے کورونا کلر ویکسین کو لے کر اچھی خبر آگئی ہے بس چند دنوں کی سختی اور احتیاط کرسمس سے پہلے آئے گی ویکسین اور اس کے چند دنوں بعد ہوگی ویکسینیشن کی شروع کورونا وائرس سے چھٹکارہ پانی کی تیاری پوری دنیا میں ہو رہی ہے زیادہ تر دیشوں میں ویکسین انتیم چرن میں ہے لیکن امریکہ کے ویکسینیشن کارکرم کی تاریخ دینے اور ویکسین بنا لینے کے دعوے سے الگ جرمنی کی چانسلر نے ویکسین کی نئی تاریخ دے کر پوری دنیا میں حلچل مچا دی انہوں نے ویکسینیشن پروگرام کو لے کر تو کوئی خلاصہ نہیں کیا لیکن جرمنی میں ویکسین کب آئے گی اس کا پورا روڈ میپ پیش کر دیا ہے آ رہی ہے کورونا ویکسین انتظار صرف چند دن کرسماس کی ڈیٹ فکس جرمنی کو ملے گا گفت یو ایس سے آئے گی پہلی کھیپ تب تک سختی دیش سیف ختم ہونے والا ہے انتظار ویکسینیشن پروگرام تیار دنیا کے تمام دیشوں کی طرح جرمنی میں بڑھ رہے کورونا سنکرمن کے ماملوں کے بی چانسلر اینجلا مرکل کے دعوے نے دیش میں حلچل بڑھائی ہے دعویٰ ہے کہ دنیا میں کورونا کلر ویکسین جلد آنے والی ہے اور یہ ٹیکہ جرمنی میں بھی کرسماس کے پہلے آ جائے گا حالانکہ مرکل کے اس دعوے کو سمبھاونا کے آدھار پر پیش کیا گیا ہے لیکن اس کے پیچھے جو ترک دیئے ہیں وہ ویکسین کے کرسماس کے پہلے جرمنی پہنچنے کی سمبھاونا کو اور زیادہ بڑھا رہے پہلے انجلا مرکل کے دعوے کو سمجھ یہ جنہوں نے ڈیزیز کنٹرول سینٹر روبرٹ کوچ انسٹیٹوٹ سے دیش کو سمبودھت کرتے ہوئے دیا مرکل کے مطابق 20 دسمبر تک جرمنی میں سخت پامندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد دھیرے دھیرے حالات زمان کیے جائیں گے واپس اسکول، دکانے، ہیر زیلون اور مولز واپس کھول دیے جائیں اور دیش میں اس طرح کی حالات بنانے میں مدد کرے گی کورونا ویکسین اس بھومکہ کے بعد شبدوں کی لکشے داری میں اُلجھا کر دعویٰ کیا گیا دعویٰ ہے کہ کرسماس کے پہلے ویکسین آ سکتی ہے دنیا بھر کی زیادہ تر ویکسین اپروول کے قریب ہیں کورونا ویکسین سمسیہ سے ترنت چھٹکارہ نہیں دیں گی لیکن دھیرے دھیرے جرمنی کے حالات سامانے ہو جائیں گے جرمنی میں ویکسین کو لے کر جو سمجھوتا امریکہ سے کیا گیا ہے انجیلا مرکل کے دعویٰ بھی اس کے قریب ہے اور ہزاروں لوگوں کی موت کے ساتھ سنکرمتوں کا آنکڑا دس لاکھ کے پار پہنچنے کے بعد بھی سکاراتمک پہلو دکھائے گیا ہے جو جرمنی کی چانسلر کے گپت روپ سے ویکسین حاصل کرنے کے ایجنڈے کا پرمانت پیش کرتا ہے لیکن یہ ہوگا کیسے وہ بھی جانے امریکہ میں پہلی ویکسین 11 دسمبر کو دی جائے گی اس کے بعد پہلی کھیپ جرمنی اور اسپین بھیجی جائے گی امریکہ کے اس دعوے کے تحت مرکل کا دعویٰ صحیح ہے لیکن ویکسینیشن کب شروع ہوگا اس پر کوئی دعویٰ نہیں ہے ہو سکتا ہے جرمنی میں پہلے ویکسین کی سنکھا کے آدھار پر ویکسینیشن پروگرام بنایا جائے لیکن کیا واقعی کورونا کلر ویکسین تیار ہے اخر امریکہ کے دعوے میں کتنی سچائی جس پر وشواس کر کے جرمنی نے کرسماس کو ایک ڈیٹ مان لیا ہے اس کا جواب بھی دیکھیں امریکہ میں کورونا کی دو ویکسین تیار ہوئی ہیں موڈرنا کو امرجنسی یوز کی انومتی ملی ہے فائزر ویکسین کے یوز کی انومتی لمبٹ ہے شیٹی کے امریکہ میں 11 دسمبر سے دیے جائے ان میں موڈرنا کی ویکسین کو لے کر جرمنی سے سمجھوتا ہو چکا ہے اس لیے مانا جا رہا ہے کہ جرمنی میں 25 دسمبر سے پہلے پہلے یہ ویکسین پہنچ جائے گی اس کے علاوہ بریٹین، روس اور بھارت کی ویکسین بھی مارش تک آنے کی پوری امید ہے جو جرمنی کی ڈیمانڈ پوری کر سکتی یعنی انجیلا مرکل کا دعویٰ سٹیک ہے جو جرمنی کے لیے کورونا کال میں سب سے بڑی خوش خبری ہے پیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش ٹی وی نائن بھارت ورش پر